پاکستان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کی پہچان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ حضی عظیب عمران خان ہے آپ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین میرے پاکستانیوں میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دلوں میں ڈالا کہ ہر قسم کی رکاوٹ کے باوجود آپ اتنی تعداد میں آج مینارے پاکستان یہاں آئے اور مجھے سننے آئے اور انشاءاللہ آج جو میں آپ سے باتیں کروں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالنا ہے جس دلدل میں ایک سازش کے تحت ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور اس ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تو میں آج آپ کو اپنا پروگرم دوں گا لیکن اس سے پہلے میرے پاکستانیوں ایک چیز تو واضح ہو گئی جو بھی آج پاور میں بیٹھے ہیں ان کو آج ایک پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں کا جنون رکاوٹوں سے نہیں رکھ سکتا کنٹینرز نہیں رکھ سکتے ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو فورس نو آمی کن سٹاپ این آئیڈیا ہوس ٹائم ہز کم کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی آپ کنٹینرز رکھیں دو ہزار ہمارے کارکنوں کو آپ نے چھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے خوف اور حراسہ پھلایا ہوا سارے راستے میں کنٹینرز رکھ دیئے لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے کوئی کنٹینر کوئی پولیس کوئی رینجر کوئی نہیں روک سکتا ان کو اور یہ قوم میں اللہ کا خاص شکر اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میں باہر کی دنیا میں اتنا ٹائم گزارا وہ زندہ قومیں میں نے دیکھی تھی میں نے لوگوں کو ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا ہے نائنصافی کے سامنے میں نے باہر کے لوگوں کو عمر بالماروح پر چلتے دیکھا برائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں اپنی قوم میں یہ نہیں دیکھتا تھا میں اپنی قوم کو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہر قسم کا ظلم برداشت کرتے دیکھا اور جب ایک قوم ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی میرے پاکستانیوں وہ غلام بن جاتے ہیں اور غلاموں کی کوئی حیثیت تھی دنیا میں ملانا رومی نے جس طرح کہا کہ جب میرے اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو کیونکہ غلام رینگتے ہیں آزاد انسان اوپر جاتے ہیں علامہ اقبال شاید ہی مسلمان دنیا میں اس طرح کا ذہن آیا ہو ان کی شاعری ان کا فلسفہ غور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بار بار پیغام ہو دیتے ہیں ہندوستان کے غلام غلامی کے اندر پسے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے ان کو مسلمانوں کو یاد کر آ رہے تھے کہ ایک وقت تم نے دنیا کی امامت کی تھی اور آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جگا رہے تھے ان کو سارا وقت مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ صرف آزاد انسانوں کی حیثیت ہوتی ہے تو پاکستانیوں ہم جو 23 مارچ بناتے ہیں ہم 14 آگست بناتے ہیں لیکن کیا ہمیں سمجھ ہے کہ آزادی کے لیے کیوں دنیا ترستی ہے کیوں آزادی کئی غلام بھی بڑے خوشحال ہوتے ہیں کئی ملکوں کے اوپر دوسرے ملکوں نے قبضہ کیا تو وہاں اتنی غربت بھی نہیں ہوئی وہ ملک کئی بہتر بھی چل پڑے ہم کانگ ایک میں مثال دیتا ہوں ہم کانگ غلامی کے اندر ان کے معاشی حالات تو اچھے تھے لیکن پاکستانیوں سن لو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمیشہ انسان آزادی چاہتا ہے وہ کیوں چاہتا ہے کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے کبھی آج تک سنائیں کہ کسی غلام انسان نے غلام ذہنیت کے انسان نے یا کسی ملک جو غلام ہو کبھی سنائیں کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو کبھی سنائیں کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہو غلام اچھے غلام رہتے ہیں غلام غلاموں کی زندگی میں زلط ہے اگر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق تو اگر اس کو اپنے مقام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو جانور بھی دنیا میں آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں انسان تو وہ ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے اور علامہ اقبال نے یہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے قرآن کے اندر سے آیتوں کے اندر سے انہوں نے شیر و شاعری کی بتایا مسلمانوں کے کہ تمہارا مقام ہے کہ تمہیں ایک عظیم قوم تھے کیوں اوپر گئے اور آج کیوں نیچے ہو تو پاکستانیوں میں جو آج آپ سے خاص پہلے تو اپنا پروگرام دینے سے پہلے بات کیا کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ یاد رکھیں آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا تیرے سوا ہم کسی کی کسی کے سامنے نہیں جھکتے یہ بڑا دعویٰ ہے آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا میں مر جاؤں گا لیکن کسی کی غلامی سوای تیرے نہیں کروں گا یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور جب میری نظر میں میں کوئی میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں لیکن میری نظر میں میری نظر میں جب ایک انسان کسی اور انسان کے سامنے جھکتا ہے جب کسی بد کی پوجا کرتا ہے اور میری نظر میں سب سے بڑا بد خوف کا بد ہے جب وہ خوف کی غلامی کرتا ہے وہ انسان جو قرآن میں کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو میرے پاکستانیوں یہاں تئیس مارچ انیس سو چالیس تئیس مارچ انیس سو چالیس میرے سب سے پاکستان کے عظیم لیڈر قائد آزم انہوں نے بہت بڑے خواب پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی میرے والد اکرام اللہ خان نیازی اسی منٹو پارک پہ وہ سن رہے تھے اور وہ بھی اس خواب کی کہ جی پاکستان بنے گا حالانکہ تب کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ میرا ہمارا پاکستان بنے گا قائد آزم جب پاکستان میں جب ابھی پاکستانی بنا تھا جب کراچی میں پاکستان بننے سے تین ہفتے پہلے جب وہ کراچی آتے ہیں تو اپنے اسسسٹنٹ ایڈمیرل ایسن کو کہتے ہیں یہ ایڈمیرل ایسن اپنی ڈاریز میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں قائد آزم کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا بڑا مشکل تھا یہ ملک بننا بڑا خواب تھا تو آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ایس پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی تھی لاکھوں لوگوں نے ہم جب ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو نیر کے اوپر جہاں ہم رہتے تھے وہاں میری والدہ بتاتی تھی کہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو قتل عام ہوئی بورڈر کے اوپر کہتی وہاں عورتیں آئیں ہوتی تھی دس پندرہ عورتیں کٹھی آدمی کدھر ہیں سارے آدمی قتل ہو گئے سارا کوئی کہانی تھی کہ جی میری بیٹی جو لیک اٹھا کے لے گئے ہیں بچے مار دی ہیں یعنی ایسی دردنات کوہانیاں تھی کہ کس خون کے خون کی قربانی سے یہ ملک بنا تھا اور وہ سب آتے تھے کہ جی ایک خواب لے کے آئے تھے پاکستان کا تو ہمیں آج میرے پاکستانیوں پوچھنا چاہیے اپنے سے کہ کدھر ہم غلط گئے کیا وجہ ہے کہ یہ وہ ایک عظیم ملک نہیں بن سکا تو میں آج آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہوں اس لیے نہیں بنا کہ ہم کبھی آزاد ہی نہیں ہوئے انگریز تو چلا گیا لیکن جو ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہو گئے لوگ انہوں نے تو کبھی آزاد نہیں کیا پاکستان کو اور آزادی ہوتی کیا ہے ایک تو ہوتی ہے کہ ہندوستان سے انگریز چلا گیا ہم آزاد ہو گئے پاکستان بن گیا لیکن دوسری آزادی اور یہ میں آج آپ کو پہلے بات کروں گا اور پھر اپنا پروگرم دوں گا دوسری آزادی کیا ہے جو اصل آزادی ہے اصل آزادی آپ کو انصاف دیتا ہے ایک قوم کو اصل آزادی تب ملتی ہے جس قوم میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے جدر انصاف ہوتا ہے اور انصاف کا کیا مطلب کہ جدر طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر جدر قانون کمزور آدمی کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے جب ایک معاشرے کے اندر ایک ملک کا قانون ایک کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے اور وہی آزاد انسان ملک کو اٹھا دیتے ہیں تو جو آزادی ہمیں رول آف لاؤ سے ملنی چاہیے تھی قانون کی حکمرانی سے جو آزادی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی کیوں نہیں ملی پہلے مارشلالہ گیا مارشلالہ کا مطلب یہ کہ آپ کا آئین ختم ہو گیا جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا قانون پہ وہ چلے گا اور کون سے پہ نہیں چلے گا تو مارشلالہ گیا شروع میں جی لوگوں نے بڑا کہا کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے بڑے تھے سیاستان تو کام کے نہیں تھے تو چلے جی ٹھیک ہے مارشلالہ گیا ہمیں خطرہ تھا ہندوستان سے اس کے بعد جیسے ہی پولٹکس پا واپس شروع ہوئی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیموکرائٹس آئے انہوں نے بھی کبھی قانون کی بھی حکمرانی نہیں کی وہ خود اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا جب مارشلالہ آتا تھا کانون ختم آئین ختم لیکن جب ہمارے لوگ جو ڈیموکرائٹس اپنے آپ کو کہتے تھے انہوں نے بھی کانون کو نہیں چلنے دیا اپنے لئے این آر او لے لیا باقیوں کو چوروں کو پشک پکڑو لیکن ہم کانون سے اوپر ہیں تو جب کانون کی حکمرانی نہیں آئی پاکستان میں لوگ تو ازاد نہیں ہوا ہے تو یہاں جنگل کا قانون رہا ہے جو طاقتوارا ہے وہ جو مرضی کمزور کے خلاف کرے وہ کمزور بچارہ بے باس ہے کیونکہ ملک کا قانون اس کی حفاظتیں نہیں کرتا اور اس لئے لوگ غلام رہتے ہیں آج آپ اپنے پاکستانی جو یہاں سے گئے ہیں برطانیہ جو یورپ گئے ہیں جو پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں ان ملکوں میں جدر حقیقی جمہوریت ہے اور حقیقی ازادی ہے پوچھیں ان سے کہ کیا ان کے ملک میں قبضہ گروپ ہوتا ہے قبضہ گروپ وہ ہوتا ہے جو طاقتوار کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے اور قانون بے باس ہوتا ہے جس ملک کے اندر طاقتوار کمزور کے اوپر ظلم کر سکے ان کو بنانا رپبلکس کہتے ہیں اور جو ملک خوشحال ہیں جدر ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے لوگ ویزا لے کے جانے کے لئے وہاں کیا فرق ہے ادھر ایک لفظ استعمال آج کل ہو رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے پان لو اور دوسرے کو سارا انتظامیاں ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتوار قانون کے سامنے برابر اس لیے وہ معاشرے خوشحال ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہماری بدقسمتی ہے بچارے گاؤں کے اندر جاؤ اتنا ران آدمی تھانا کچیری پٹواری وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے انگلنڈ کے اندر یورپ میں کیوں نہیں تھانا کچیری پٹواری وہاں کیوں نہیں ہیں کیونکہ انسان ہے اللہ کا نظام ازاد ملک ہے وہ وہ لوگوں کو ازاد کیا ہوا ہے اس لیے وہ خوشحال ہیں وہاں بچارہ میں گاؤں میں میاں والی میں جب میں گیا پہلی تفاہ آج سے چھپیس سال پہلے پولٹکس کے لیے تو مجھے پہلی تفاہ سمجھ آئی کہ بچارہ کیوں غریب آدمی جکڑا ہوا ہے کمزور آدمی اس کے گھر چوری ہو تاکتوار چوری کروا دے اسی کے اوپر پرچہ کر دے پولیس وہ بچارہ ٹھوک رہے کھاتا پھر رہا ہے آج کل تو میں عدالتوں میں جا رہا ہوں تو میں میرے اوپر آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ میرا میری کیا کروں سنسری تو ہو گئی ہے میری اب میں ڈیٹھ سو پہ جا رہا ہوں ایک سو پہ تو بچارے اب میں دیکھتا ہوں کہ شکر اللہ نے مجھے کمز کم وکیل دیئے میری پارٹی کے وکیل ہے جو ساتھ جاتے ہیں وہ بچارہ غریب آدمی کیا کرے اس کے اوپر آپ کیس ڈال دیں وہ دہشت کرتی کا کیس چالیس دہشت کرتی کے کیس ہے میرے اوپر چالیس تو سوچیں وہ بچارہ غریب آدمی اس کا مخالف ہو اس کی زمین پہ قبضہ کرنا کچھ بھی ہو اس کو پر کیس ڈال دیں وہ ساری زندگی بچارہ تباہ ہو جاتا ہے یہ ہے غلامی سندھ میں جائیں جو سندھ کے اندر ظلم ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو وہاں کے اس وقت مسلط ہیں جو اس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں کوئی لوگ ان کے سامنے بے باسے ہیں مجال نہیں ہیں کچھ کر سکے ہیں پولیس تھانے جائیں گے وہاں ڈرتے ہیں گھنڈے پا لے ہوئے جو ان کو پیسے لے لیں کچھ کر دیں دھرائیں دھمکائیں کوئی آدمی آواز اپنی نہیں اٹھا سکتا ظلم کے خلاف غلام ہیں کیسے قوم اٹھ سکتی ہے تو جو آج میں نے آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں ازادی کی کیونکہ اصل میں ہماری جنگ ہے حقیقی ازادی کی اور حقیقی ازادی تب آئے گی جب ملک میں رول آف لار انصاف ہوگا جب انصاف ہوگا لوگوں کے حقوق ہوں گے جب لوگوں کے حقوق ہوں گے جب ایک ملک کا ادارتی حقوق کی حفاظت کرے گا آپ کو کوئی لندن اگلن جانا نوکریوں کے لئے پڑے گا کوئی یورپ نہیں جانا پڑے گا نوکریوں کے لئے اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ویزوں کے پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوں پھر پیسے دے بچارے وہ پاکستانی میں تو خیر سب پہ بھی دل روتا ہے لیکن جو پاکستانی کتنے لوگ ہمارے ڈوبے ہیں کہ رات میں وہ چھوٹی کشتیوں کے اندر کسی طرح یورپ میں گھستے گھستے ہماری بچاری ہاکی پلیئر وہ جاری تھی کہ کسی طرح وہ یورپ چلی جائے وہ بچاری ڈوب گئی اور لوگوں کے ساتھ کیوں ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے میں ساڑھے تین سال جب پرائی منسٹر رہا ہوں مجھے خود حیرت ہوگی کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نعمت بکشی ہے لیکن جب کارون ہی نہیں ہے جب انصاف ہی نہیں ہے جب جس کی لاتھی جس کی بین جب تک کارون ہی نہیں ہے وہ ملک کیسے اٹھ سکتا ہے کونسی آپ ایکنومک پالیسی لے کے آئیں گے اس ملک میں جہدر انصاف ہی نہیں ہے جہدر کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے جہدر رول آف روہ نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں اس ملک کی قسمت تو تباہی ہے اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جب ظلموں سے رہے توہے گا توہے گا روئی کی طرح اڑ جائے گے اڑ جائے گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی دھڑکے گی اور رہلے ہوں تم کے شہروں پہ جب بجلی کڑ کڑ دھڑکے ہی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اچھا میرے پاکستانیوں میں ایک تاریخ کا طالب علموں میں نے شروع میں جیسے میں پرائم منسٹر بنا میں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا جو اللہ ہے اپنی لوگوں کو سمجھایا کہ میرا جو مولا ہے اس کا قرآن میں کہتا ہے کہ ایک انسان اس کا حبیب ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ قرآن میں ہمیں حکم کرتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیوں کرتا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی انسان کو اتنی کامیابی نہیں ملی دنیا کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں آیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کوئی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں کسی انسان نے وہ اچھیب نہیں کیا تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ان کی زندگی ایک تو ان کے عمال ہے لیکن مدینہ کی ریاست ان کی سنت ہے اور اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ جو ریاست بنائی تھی مدینہ کی دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے وہ کیا چیز تھی وہ کیا اصولوں کے اوپر وہ کھڑا کیا تھا مدینہ کی ریاست کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ ذرا جو آپ میں سے تاریخ جانتے ہیں ذرا یہ یاد رکھیں میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ چھے سو پچیس جنگِ بدر چھے سو پچیس جنگِ بدر تین سو تیرہ لڑنے والے تھے یہ ذرا غور کریں یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ جو ورلڈ ہسٹری ہے اس کے اندر یہ ڈاکیومنٹڈ ہے چھے سو چھتیس گیارہ سال پہلے مدینہ میں تین سو تیرہ اور اس کے بعد دو جنگوں میں خندق اور اہد کے اندر بال بال امہ بچی بال بال بچے مسلمان لیکن چھے سو چھتیس جو وہ اس وقت کی دنیا کی سوپر پاور تھی رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر وہ چھے سو چھتیس میں یار موک کی جنگ میں گھٹنے ٹیک دیتا ہے صرف گیارہ سال کے بعد یہ تاریخ ہے اور دوسری سوپر پاور جو پیشن ایمپائر تھا وہ چھے سو سنتیس میں کچھ سیاں میں گھٹنے ٹویک دیکھ دیتا ہے تو میں آج ابھی بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ہم سیکھ رہے کہ وہ کیا حصول تھے کہ انہوں نے ان عربوں کی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاور تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے جو حصول کھڑا کیا کیا تھا عدل اور انصاف انہوں نے لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کیا تھا غلامی سے آزاد کیا تھا جب انصاف ملا ان لوگوں کو انسان برابر ہو گئے قانون میں حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت ایک یہودی سے قاضی کیس ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں مانتا یہ مسلمانوں کا انصاف تھا آج کی دنیا میں مجھے بتائیں اپنے ملک کو تو چھوڑے نا میں بات کر رہا ہوں جو مغربی ملک اپنے آپ کو انصاف کے آج ہمارے سے بہت آگے سمجھتے ہیں کیا وہاں بھی ہو سکتا ہے آج یہ ہے کیا کلیت وہ ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت جائے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مقام کیونکہ انصاف تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی حضرت عمر بیٹا جب ان کا قانون توڑتا ہے کوڑے مرور آتے ہیں اس کو کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا انصاف تھا ایک حضرت عمر کے دور میں واقعہ ہوا ایک شہدادہ مسلمان ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوتا ہے ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس کے جوگے پہ وہ مارتا ہے اس کو غلام کو غلام جا کے حضرت عمر کو بتاتا ہے حضرت عمر اس شہدادے کو بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا ہاں اس نے کہا اس کی جرت ہے غلام کو کہتے ہیں واپس مارو اس کو وہ شہدادہ دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن یہ چیز قائم ہو جاتی ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے تو پاکستانیوں اپنی تاریخ سے سیکھو سیکھو اور یہ جو آج اپنی تاریخ میں آج آپ کو اس نئے دور کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی ہماری زندگی میں ذلت ہے وہ پرائم منسٹر بھیگ مانکے پھر رہے ٹھوکنے کھا رہا ہے اب تو خیر زندگی باجوا کا بیان آگیا ہے کہ چالیس منٹ میں اس کو برا بھلا کہتا تھا یہ چپ کر کے شباز شریف میری بات سنتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ جب دکی میں گھسکی آپ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کریں بہرحال میں آگے آپ کو ہداتا ہوں دیکھیں آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں جب ڈلی کی سلطن ہے تیس ساڑھے تین سو سال جو حکمران جس کے دور میں انصاف تھا وہاں خوشحالی تھی جو ظالم تھا وہاں قید بھی پڑے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب شیر شاہ سوری جو ہندوستان کا بہت عظیم لیڈر تھا وہ کیسے اوپر آیا تھا اس کے باپ کی ایک جاگیر تھی اس کو کہا وہ جاگیر سنبھالو بحار کے اندر اس نے جاگیر کو ایک مثال بنا دیا کیسے قانون کی حکمرانی قائم کر کے سارے بڑے بڑے ڈاکوں کو اس نے مار دار کے بھگا دیا امن قائم کر دیا سارے اردگر سے جو تاجر سے وہ سارے ادھر پہنچ گئے وہ خوشحال ہو گیا سب سے زیادہ خوشحال اس کی جاگیر ہو گئی ادھر سے وہ اٹھا تو جب ونسن چرچل جب دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو رہا تھا برطانیہ تو اس سے جب لوگوں نے آکے پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے ہٹلر کی فوجیں پہنچ گئی ہیں یورپ فتح کر لیا ہے یہ ہم تمباری ہو رہی ہے کیا ہم بچ جائیں گے تو چرچل نے کہا کہ کیا ہماری عدالتِ انصاف دے رہی ہیں جب انہوں نے کہا ہاں تو کہتا کہ کوئی طاقت نہیں ہاں میں ہرا سکتی تو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ جو ظلم کا نظام ہے یہ آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم کا نظام موجودہ پاکستان میں وہ ہے کیا ذرا اب میں تھوڑی ایک دو ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں کس قسم کا جنگل کا قانون ہے آج یا جنگل کا قانون ہے یا کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ قانون ملک ہے یا کیا ہے جو دل کرا جس کو پکڑا اٹھا لیا دو ہزار ہمارے کارکونوں کو اٹھا لیا انہوں نے راتوں کو گئے گھروں سے اٹھا لیا وہ بچاری ڈاکٹر روبینہ اپنی کلینک میں بیٹھی تھی اس کو اٹھا کے لے گئے وہ میں بھی آپ کو بات دیماتا ہوں پہلے میں ذرا اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ پہلی دفعہ پچیس میں میں ہم نے ایک مارچ کی اسلام آباد تین مارچز پی ڈی ایم کے لوگوں نے میری دور میں کی تھی ایک ایف آئی آر نہیں کٹی کوئی رکاوٹ نہیں تھی بلکہ تو میں نے کہا تھا آپ مارچ کریں میں آپ کے لئے کھانے کھونے کا بند بس کروں گا مجھے بیچارے بلاول پر بڑا افسوس تھا وہ مجھے ڈر تھا رو ہی نہ پڑے تو میں نے کہا میں تمہارے لئے کھانے کا بند بس کر دوں گا مجھا پچیس میں کو ہم نے مارچ کی لوگوں کے گھروں میں خس کے تین تین بجے پولیس لوگوں کو اٹھایا پکڑ کے لے گئے لوگوں کو وہ ہم نے کبھی تصور نہیں کیا پاکستان میں ہوگا وہاں جا کے انہوں نے جو شیلنگ کی جو انہوں نے لوگوں سے ظلم کیا عورتیں بچے وہ ساری ہمارے پاس ڈاکیمنٹڈ ہے پھر اب اس سالہ آ جائیں آٹھ مارچ کو آٹھ مارچ کو ہم نے پرمیشن لے کے اپنی الیکشن کی ریلی شروع کی زمان پاک سے شروع کرنی تھی ذرا یہ اب غور سے سنیں ہوا کیا پولیس ہمیں پرمیشن دیتی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تیس اپریل کو پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہوتا ہے ہم اپنے الیکشن کی ریلی کا آغاز کرتے ہیں صبح کو ایک دم مجھے خبریں آتی ہیں کہ جناب پولیس پولیس ٹیئر گیس شیل لے کے تیاری کر کے وہ ساری جگہ انہوں نے ناکے لگا دیئے ہمیں پرمیشن ملی ہوئی تھی الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے اس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ جی وہ پولیس نے جدر جدر ریلیز آ رہی تھی ان کے اوپر اٹیک کر دیا ٹیئر گیس کر دیا لٹھی چارٹ کر دیا مجھے سمجھنا آئے کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مجھے گھر میں خبریں آئیں میں سمجھ گیا اشتیال ڈالا چاہتے ہمارے لوگوں کو اس میں ڈالنا چاہتے تھے میں نے ریلی ختم کر دی مجھے ڈر تھا کہ یہ تصادم چاہتے ہیں کیونکہ الیکشن نہیں چاہتے جو الیکشن چاہتا ہے وہ فساد تو نہیں چاہے گا الیکشن جو نہیں چاہتے جو ڈرے ہوئے جو بھاگ رہے ہیں وہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح فساد ہو اور الیکشن آگے چلے میں کینسل کر دیتا ہوں اگلے دن پھر اناؤنس کرتے ہیں پھر اجازت دی دیتے پھر کینسل کر دیتے ہیں لیکن جو وہ آٹھ مارچ کو ہوا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ آپ ویڈیو دیکھیں ہیں کہ ایک پورا من ریلی جس کی اجازت ہے اسے ہوا کیا یہ ذرا دیکھیں پہلے انہوں نے کچھ ملایا ہے انہوں نے کچھ ملایا ہے انہوں نے کچھ ملایا ہے موسیقی 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 یہ جو یہ جو آپ نے دیکھا یہ عرام سے رہین گلون جا رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ پولیس کا تشدد ہوتا ہے لیکن جو سب سے تکلیف دے چیز ہے میں وہ چاہتا ہوں آپ دیکھیں ایک ایک ملنگ ایک درویش ایک سپیشل پرسن جس سے وہ سارے میرے گھر کے بار جو کیمپ لگا ہوا تھا سب جسے پیار کرتے تھے جس کے پاس پیار کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں اس کو پیار میں لوگ ذل شاہ کہتے تھے اب ذرا ایک ویڈیو دیکھیں ذل شاہ کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا اور لوگوں کو بھی پکڑا اس کو اٹھایا اور میرے خیال میں ان درندوں کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ سپیشل چائیڈ ہے انہوں نے اس کو مارا ہوگا اس نے آگے سے ہی اس طرح کی باتیں کیونکہ اس کے پاس تو وہ تو ایک جنونی آدمی تھا اپنی دنیا میں رہنے والا انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا پوسٹ موٹم رپورٹ کے مطابق چھپیس جگہ انہوں نے اس کو تشدد کیا اور اس کو مارا اس کے جو زخم تھے وہ سارے سوشل میڈیا پہ تھے اور ذل شاہ کو انہوں نے مار کے سڑک کے کنارے پھینک دیا اور یہ بغیرت انہیں صرف یہ نہیں کیا اس کا قتل کا کیس میرے پہ ڈال دیا کہ عمران خان نے قتل کر دیا اور بھی میں آپ پاکستانیوں کو بتاؤں کسی آزاد ملک میں یہ نہیں ہو سکتا یہ صرف غلام ملکوں میں ہوتا ہے جدر ان کی جدر ان کو اس ملک کا قانون جن کی حفاظت نہیں کرتا طاقتوار ایسی حرکتیں کرتا ہے یہ سارے پاکستان میں آج کمزور لوگوں سے ہوتا ہے ان پہ ظلم بھی ہوتا ہے اور پرچے بھی ان پہ کرتے ہیں یہ زلے شاہ کو جس پہ دردی سے انہوں نے قتل کیا میرے پاکستانیوں میں تو اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی دے جن لوگوں نے جنوں نے اس کو قتل کیا تھا ان کو اس ملک میں قانون کے تحت ویسے نہیں دل تو میرا کرتا ہے ویسے ان کو بندباس کروں لیکن قانون کے تحت اس سے زلے لوگ نہیں ہو سکتے یہ انسان نہیں ہیں یہ درندے بھی نہیں ہیں یہ کیسا یہ ان کے جو ذہن ہیں یہ بیمار لوگ ہیں اور انہوں نے اس کے بعد میرے پہ قتل کا کیس کیا اس کے بعد تین دن کے بعد ان کو اکل آئی ہو پھر کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مر گیا اس کے بعد کیا ہوا آپ ذرا آگے سنیں اس دن یہ ہوا چودہ مارچ چودہ مارچ میرے گھر ایک وارنٹ لے کے آ گیا میں نے ان کو سمجھایا کہ جو وارنٹ تھی وہ غیر قانونی تھی میرے پاس بیل تھی اٹھارہ اٹھارہ مارچ کی جو میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے عدالت میں تو میں تو پہلے ہی جا رہا تھا پولیس آگے جی آپ کو اسلام آباد لے کے جانا ہے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا وکیل نے اگر ایشورٹی بانڈ دے دو تو پولیس آپ کو ریس نہیں کر سکتی ایشورٹی بانڈ کے میں پہلے ہی اٹھارہ کو عدالت میں پیش ہو رہا ہوں انہوں نے میرا ایشورٹی بانڈ نے لیا تین طرف سے زبان پاک کے اوپر حملہ ہو گیا رینجرز پولیس تین طرف سے حملہ جس طرح پتہ نہیں امران خان کو کتنا بڑا دہشتگرد تھا سارا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے وہ چلائی وہ ووٹر کیننز اس کے اندر کیمیکل تھا پھر انہوں نے بندوں کے چلائی پیلٹ گن چلائی میں صرف یہ آپ کو دوں جو اس دن ہمارے ساتھ ہوا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا پیکستانیوں کہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر اسرائیل کیا کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہندوستان کیا کرتا ہے مجھے ایسے احساس ہوا کہ کیا کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ کی ریاست آپ کے اوپر حملہ کر دے دعا جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے اوپر پرچے کار دیئے پاڑی پھیکا کیا ہے گاڑی میں گیا یہ شل ہے جو پاڑن چارتی انہوں نے دو گنٹے سے لڑے لے ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے جنا پکڑ کے مجھے جنا اتنا مارے یہ وہ جگہ جہاں پہ پولس نے جو بولٹ فائر کی ہے وہ لگے کیسے شل بارے ہیں یہ انہیں نشانی شروع کر دیا اور یہ اندر آگ لگ گئی ہے یہ آئی 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 بچے آج اگر آپ فرانس میں دیکھیں وہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں پینشنز کے اوپر کبھی آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھا وہ جنیزیں بھی جلا رہے ہیں وہ گاڑیاں بھی جلا رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس ان کے اوپر فائرنگ کر رہی ہے یا رینجرز کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے لوگوں کو احواب کر کے لے کے جا رہے ہیں غیر اور پھر تشدد کر رہے ہیں ان کے اوپر کبھی فرانس کے اندر یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ ازاد ہیں ان کے قانون ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو اجازت دیتا ہے کہ پورا میں اتجاج کرو اور ہم تو اتجاج بھی نہیں کر رہے تھے لوگ کیوں میرے گھر کے باہر آئے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ مجھے ریسٹ جو کرنے آئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جیلوں میں ڈال کے تشدد کرتے ہیں سارے لوگوں کو پتا تھا کہ جو عظم سواتی سے کیا کیا جیل میں ڈال کے کپڑے اتارے تشدد کیا ایک پچھتر سالے آدمی کو کوئی شرم نہیں ان کو آئی کہ آپ پچھتی سالوں گھائی رائٹ ٹو ڈگریٹی دیتا ہے کسی کو اجازت ہی دیتا کہ کسی کو ننگا کر کے اس کو ضلیل کرو اس کی ویڈیو بناو اس سے پہلے شباز گل اس کو اٹھا کے لے گئے دو دن اس کو پکڑ کے الٹا لٹکایا اس کو ننگا کیا اس پر ہر قسم کا تشدد کیا پھر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے کتنے لڑکوں کو لے کے گئے ان کے اوپر یہی انہوں نے کیا پتہ نہیں ان بے غیرتوں کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے جو یہ کر رہے ہیں ان کو سائیکائٹریس کے پاس لے کے جائیں یہ نومل لوگ نہیں ہیں یہ ذہنی مریض ہیں بچوں کو جا کے ننگا کر کے ان کی تصویریں ان کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں اور لوگوں کو سب جو میرے گھر کے بار کیوں لوگ آئے لوگ اس لیے آئے کہ لوگوں کو پتہ یہ بدنیت لوگ ہیں یہ جو فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ جب پتہ تھا کہ میری بیل ہے اور غیر قانونی چیز پہ کوئی کیس میرے اوپر نہیں ہے ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کیا قوم پچاس سال سے مجھے جانتی ہے کیا قوم مانے گی کہ عمران خان دہشت کرتا ہے چاریس ایسکلی کے کیس ہے قتل کا کیس ہے دینِ مذہب کا کیس ہے توہینِ مذہب کا غداری کا کیس ہے جو لوگ اس ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر گئے وہ تو فیصلے کر رہے ہیں آج جن لوگوں نے فوج کے خلاف وہ میمو گیٹ کے اندر زرداری نے جو امریکنوں کو کہا کہ ہماری فوج سے بچا لو وہ آج فیصلے کر رہے ہیں ملک کے ادھر نواز شریف جس نے ڈان لیکس کے اندر ڈان لیکس کے اندر جو اس نے اپنی فوج کی شکایتیں کر رہے ہیں ہندوستان کو وہ آج فیصلے کر رہا ہے اور عمران خان جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے جس کی نہ کوئی بار پروپیٹی نہ دولر سب کچھ بیچ کی آج اپنے ملک میں لے آیا ہے اس کو غدار برا دیا ہے اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں اتنی چھپیس گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں آخر میں اتنی ٹیئر گیسنگ کی رینجرز آگئے بتر بند گاڑی لے آئے میرے گھر کے باہر آمٹکار کہ پتہ نہیں کلبوشن سے بھی زیادہ بڑا کوئی غدار بیٹھا ہوا ہے وہاں تو آخر میں لڑکے تھک گئے وہ سارے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی نیت نہیں ٹھیک پہلے انہی لوگوں نے تو پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اب یہی لوگ مجھے جیل میں لے کے جائیں گے سب ڈرے ہوئے تھے تو میں نے جب صبح آخر میں انہوں نے ایک تنی بڑی واردات کی جو آرمٹکار کے ساتھ آگئے تو میں نے ان کو سب کو کہا پچاس لڑکے رہ گئے تھے میں نے ان کہا دیکھو بات سروں میں یہاں خون نہیں چاہتا تو میں اپنا بیک پیک کیا ہوتا میں کہا میں جا رہا ہوں میں نے آپ کو حراست میں دینے لگا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کا کسی کا خون ہو وہ سامنے لیٹ گئے انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانے دینا کہ یہ آپ کو مار دیں گے جو انہوں نے کیا ہے ہمارے لوگوں کو جس طرح اٹھا کے تشدد کیا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے دو ہزار لوگ ہمارے اٹھائے ہیں انہوں نے اور کیسے لوگ اٹھائے ہیں ازر مشوانی سوشل میڈیا کا بچارہ نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے ماں باپ کے مجھے میسجز آ رہی ہیں کہ جی وہ میرا بیٹا کدھر گیا اس کی بہنیں کر رہی ہیں بھائی آئے ہیں اس کو حسان نیازی میرا بھانجا انگلینڈ سے بیرسٹر بن کے آیا کہ جی میں پاکستان کی خدمت کروں گا وہ بیل لے کے آیا اس کو اٹھا کے لے گئے اور کیونکہ وہ میرا بھانجا تھا اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا وہی انہوں نے جو کیا کہ اس کو زلیل کرنے کے لیے جو سب سے کرتے ہیں بے غیرت لوگ کہ شرم نہیں آتی کہ آپ ان کے کپڑے اتاریں اور آپ ان کو زلیل کریں زلیل تو آپ ہیں اللہ کبھی زلیل نہیں ہونے دیتا کسی کو اس کے ہاتھ میں حضرت اور ذلت ہے اس کے علاوہ صحافیوں جو عمران خان کی کوبرج دیتا ہے پہلے انہوں نے وہ اشرت شریف میں تو اس کو سلام کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس پائے کا جنرلسٹ انویسٹگیٹیو جنرلسٹ آئے نہیں کبھی وہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی قیمت نہیں تھی خوف خوف کو کابو پا چکا تھا دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا تھا رائے حق پہ ملت سے باہر گیا قتل کروا دیا سابر شاگر ملت سے باہر ہے ڈاکٹر میرزاہ پیرزادہ وہ ملت سے باہر ہے جو آدمی عمران خان کی کوئی پوزیٹیو چیز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بول چینل اس کے سربراہ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تشدد کیا اے آر وائے کے اوپر پورا زور لگائے ہوئے کہ عمران خان کو نہ دکھاؤ صرف جو ان کے بکے ہوئے پال تو چینل ان کو سارا وہ چلیں جو پروپیگنڈا عمران خان وہ ٹھیک ہے لیکن جو تھوڑی پبلسیٹی دیتے جو صحابی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کب پاکستان میں اس طرح کی سختی تھی اور کوشش کسی طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اتنا خوفتاری ہو جائے لوگ اتنا ڈر جائیں کہ لوگ ان ظالموں کو قبول کر لیں تو میرا آج اپنی ساری قوم کو پیغام ہے یہ کہ دیکھیں یہ جو خوف ہے میں جو نظر دیکھ رہا ہوں اپنے ملک میں انہوں نے آج بھی کہا کہ جید دہشتگردی ہوگی سیکیوریٹی میں دیکھ رہا ہوں اتنی خواتین آئی ہوئی ہے اس کے باوجود کیونکہ خوف کے اوپر قابو پا لیا ہے قوم ازاد ہو رہی ہے اور یہ قوم جس طرف اب نکل گئی ہے کوئی لوگ جو اوپر سمجھتا ہے کہ ان کو غلام بنا سکتا ہے اس کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے یہ اب وہ قوم اور انشاءاللہ اس راستے پر نکل گئی ہے جو ایک بڑا عظیم خواب پاکستان کا تھا پاکستان کا عظیم خواب صرف ازاد پاکستانی بنا سکتے ہیں غلام نہیں بنا سکتے پہلے تو میں اور بھی بتا دوں کہ مجھے اتنا افسوس ہے جس طرح کے لوگوں کو پکڑا آمیر مغل ہمارا اس کے بچوں کو لے گئے وہ ہمارا کارکن اسلام آباد بچے پکڑ کے لے گئے اس کے یہ کب ہوا ہے اور صرف اور صرف ساروں کو ڈرادم کار رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ آج کوئی آئے گا ہی نہیں منارے پاکستان میں کہ ڈر اتنا ہو گیا لوگوں کو ڈر ہو گیا اچھا جی میں اب دوسری چیز پہ آتا ہوں جو جو انہوں نے اچھا مجھے جب بلایا اسلام آباد اچھا اس سے پہلے میں بتاؤں کہ میں جب اسلام آباد جانا تھا اٹھارہ تاریخ کو ان سب کو پتا تھا کہ میں پہلے عدالت میں گیا تھا اس سے پہلے سترہ کی شام کو عدالت نے مجھے کہا تھا کہ اب کوئی پنجاب پولیس آپ کے گھر کچھ نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ سرچ پورنٹ اگر انہوں نے لینا ہے تو ایک ایس پی کا نام لیا اور ایک ہمارا اس وقت شبلی فراز تھے ان دونوں کے ہوتے ہوئے وہ میرے گھر میں آکے دیکھیں گے انہوں نے کہا جی کوئی پتا نہیں کوئی اصلہ ہے وہاں میں جاتا ہوں اسلام آباد جب اسلام آباد کے ٹول پلازا پہ پہنچتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر کے اوپر دروازہ توڑ کے کوئی پچاس پولیس والے گھس جاتے ہیں اکیلی بچاری پشرا بیگم گھر پہ اکیلی تین چار ملازم کے ساتھ اور وہ گھر پہ گھستے ہیں سارے گھر کے اوپر چھتوں پہ گھر کو جو چیز آتی ہے لوٹ لیتے ہیں اور وہ جو بچارے پانچ چھ ملازم تھے ان کو جس بے دردی سے ماتے میں صرف چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک آدمی چھوڑے کہ عمران ایکس پرائم منسٹر یا لوگ جانتے ہیں کسی بھی کسی بھی بائزت کسی بھی گھر میں اگر پتا ہو کہ خامد گھر نہیں ہے بی بی ایک دیندار خاتون پردادار سوچیں کہ اس کے گھر میں کبھی یہ آج تک پاکستان میں ہوا ہے ماتے کسی بھی کسی بھائے کسی بھی میں وہ سارے جو آفیسرز اس بلک میں ہمارے ججز صاحبان پولیس کے آفیسرز فوج کے آفیسرز پاکستانی اپنے میں سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر یہ ہوتا تو آپ کیا تکلیف ہوتی آپ کو ہوتی یا نہیں ہوتی اگر آپ میں غیرت ہو اور آپ کی بیوی بچاری اکیلی گھر ہو اور اس میں اس طرح کے اور یہ انسان نہیں ہیں وہ پچارے پانچ چھے نوکروں کو اٹھا اٹھا کے مارا جس طرح کسی کا بازو توڑ دیا ایک کو پچارے خسامے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے ہیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے یہ کسی آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا جن جن ملکوں کے اندر قانون ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے کسی پولیس کی چورت نہیں ہے یہ کرنے کی تو اگر یہ میرے گھر پہ کر سکتے ہیں کسی کے گھر پہ بھی یہ اس طرح ٹیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں تو جنگل کا قانون ہے اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے آپ کچھ بھی کر دیں میں پہنچتا ہوں اسلام آباد اب یہ بھی سنیں مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے میں سمجھا مجھے پکڑنے اریسٹ کر لیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں مارنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے میں وہاں سے جب جوڈیشل کامپلیکس پہ گیا ہوں سارے راستے ٹیئر گیس ہیں کہ کسی طرح امران خان اکیلا ہو جائے لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں لوگ آکے گھروں سے لوگ نکل کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے ان کے اوپر ٹیئر گیس ہیں اب میں آخر میں پہنچتا ہوں اپنی حاضری لگانے کے لیے عدالت میں پانچ گھنٹے لگتے ہیں مجھے ٹول پلازا سے اسلام واد سے جوڈیشل کامپلیکس جو بیس منٹ کا راستہ تھا سارا راستہ پولیس اور رینجر کے جس طرح کالپوشن سے بھی بڑا جس طرح میں نے کہا کوئی دہشت گرد آ رہا ہے چالیس منٹ میں باہر کھڑا رہتا ہوں اور جب باہر پہنچ رہا ہوتا ہوں تو اوپر سے پولیس پتھر پھینک رہی ہوتی ہے لوگوں کو اشتیال دے رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح وہاں تصادم ہو اور تصادم کے اندر عمران خان کو کہیں جی وہ مرتضی مرتضی بھٹو ٹائپ قتل ہو گیا ذرا یہ سوچیں کہ یہ کبھی کسی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے ہوا یہ اب 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 پہلے تو آپ جوڈیشل کامپلیکس سے دیکھیں گے پولیس پتھر باہر رہی ہے یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤں نہیں کر رہے تھے پولیس والوں نے پتھراؤں جتنا کیا ہے اتنی انہوں نے یہ دیکھو یہ گورنمنٹ یہ پولیس یہ کس طرح پتھر مار رہی ہے جو موسیقی 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 یہ اب یہ پہلے پتھراؤں کر رہے ہیں نیچے لوگوں کو انہوں نے اشتیال میں ڈالا اور پھر میں جب گاڑی دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے آپ کے سامنے وہ گاڑی کے سامنے پولیس دیکھیں اور وہ مار رہ شروع کر دیتی ہے اور پھر ہمارا ایک پی ٹی آئی کا ایک کارکن آتا ہے میری گاڑی میں اور وہ اندر سے آتا ہے کہتا ہے جلدی سے نکلیں یا اندر سارا نامعلوم افراد قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سی ڈی ڈی کی وردیوں میں وہ ہیں اور ان کا کوئی اور ان کے عزائم کچھ اور ہیں اور اللہ بجانے والا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ٹائم پہ وہاں سے نکلتے ہیں جب نکلتے ہیں تو آئی جی اسلام آباد پولیس والوں کو گالیاں نکالتے ہیں تم نے نکلنے کیوں دیا یہ ہو رہا ہے آج میرے ساتھ واپس آتا ہوں پتا چلتا ہے جی ایک اور آپریشن کی تیاری ہو گئی ہے ایک ہزار رینجر تیار بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پولیس اب جھجک رہی ہے زمان پاک پہ اٹیک کرنے کے لیے تو ایک ہزار رینجر تیار کیے ہوئے ہیں زمان پاک کو فتح کرنے کے لیے تو وہ مجھے پتا چلتا ہے میں ٹی وی پہ آکے لوگوں کو بتاتا ہوں پلان کیا ہے پلان تو مجھے اندر سے پتا چلتا ہے جس طرح جب مجھے قتل کرنے لگے تھے تو میں نے ڈیڑھ مہینہ پہلے ساری قوم کو بتایا تھا کہ انہیں دینی انتہا پسند کے نام پہ واردات کرنی ہے اور وہ ہوا تو پھر مجھے تو اندر سے انفرمیشن تھی کہ انہوں نے کیا کرنا تھا تو بہرحال اب میں آگے چلتا ہوں جو تیس اپریل کا الیکشن انہوں نے ڈیلے کیا یہ قوم ذرا غور سے سن لو اب یہ جو ملک میں اب جنگل کا قانون آ رہا ہے اور تقریباً آ گیا یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جب آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا جب پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ تیس اپریل کو پنجاب کا الیکشن ہے تو کس مو سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہوگا ہمارے پاس جی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو مجھے یہ الیکشن کمیشن مجھے یہ بتائے کہ ملک کا تو تم نے ویسی توالیاں نکلتا جا رہا ہے تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے تو اس کا مطلب تو الیکشن ہوں گے نہیں کبھی اس طرح کا سنا ہے کسی محضب معاشرے میں کہ آئین کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں جی اس لیے الیکشن نہیں جھوٹ بولا کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آئی ایم ایف نے تصدید کی کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو کوشش کیا آئین کی الیکشن سے بھاگو اگر آئین توڑنا پڑتا تو توڑو کسی طرح امران خان الیکشن کے میں جیت کے اقتدار میں نہ آ جائے بس یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے لیے ہم عدالت میں جا چکے ہیں اور میں آج سارے پاکستان کی لیگل کمیونٹی کو یہاں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ وہ وہ اقت آ گیا ہے کہ آج آپ نے سٹینڈ نہ لیا اگر آج آپ آئین کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد ملک میں کانون ختم جو طاقتوار چاہے گا وہی کانون ہوگا جب وہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن ہے تو تب ہی الیکشن ہوگا تو پاکستانیوں ہم نے سب نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے پاکستان کر کے بتائیں کہ آپ کھڑے ہوں گے پاکستان کی آئین کے ساتھ ہم آپ آپ میں صرف معہشرت کے اوپر دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ چھے لوگ آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہو کے بچارے جان بہاک ہو گئے ہیں میں سب سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے آٹا بانٹا ہے تو کیا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو ظلیل کھڑا کر کے ظلت دے کے کبھی اس طرح بھی آٹا بانٹا جاتا ہے ہم نے اپنے احساس پروگرم میں چودہ ہزار روپیہ جو سٹائپنٹ دیا تھا غریب لوگوں کو سکولوں کے اندر بلایا محضب طریقے سے بٹھایا ان کو آرام سے عزت سے پیسے دیئے اس طرح ظلیل نہیں کیا میں آج صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کونسی ایسی چیز کیا قیامت آگئی کہ ہمارے پچھلے اپرل کے اندر جب ہماری حکومت تھی ایک کلو آٹا پچھپن روپیہ کا تھا آج ایک سو پندرہ روپیہ کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے اور بزار میں ایک سو پچھپن روپیہ کا مل رہا ہے ایک کلو کیا ہوا کونسی قیامت آگئی کہ تین گناہ زیادہ آٹا پڑ گیا جنرل باجوا وہ آج کل انٹریو دیتے ہیں تو ایک انٹریو میں کہا اس نے اس نے کہا عمران خان بڑا خطرناک تھا پاکستان کے لیے شاید اس لیے اس نے اٹھایا اٹھایا اور ان کو لے آیا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آج ذرا مجھے یہ صرف ان سوالوں کا جواب دے دے کہ آج پہلے میں تیل پہ آتا ہوں آج دنیا کی عالمی مارکٹ کے اندر جو تیل بکرا ہے وہ ستر ڈالر سے پچھتر ڈالر اس پہ تیل بکرا ہے ہمارے دور میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو ڈیٹھ سو روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول تقریباً ڈیٹھ سو روپے کا بیچ رہتے ہیں آج کیا ہو گیا ہے آج میں ہوتا ہے کہ دو سو ترانوے روپے کا ڈیزل اور دو سو بہتر روپے کا پٹرول تو دنیا میں تو تیل تقریباً آدھا ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ آٹا بھی اس بانوں پہ آج جو پاکستان کی جو ہر ہفتے ویک آن ویک جو کہتے ہیں ایس پی آئے جو مہنگائی ہے وہ سنتالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے سارے پاکستان کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹروٹ گئے ہیں ہندوستان جب ہم ہماری حکومت تھی تو ہندوستان میں مہنگائی ساڑھے پانچ فیصد تھی پاکستان میں نو دس فیصد کے قریب تھی تو آج یہ بتائیں کہ ہندوستان میں تو مہنگائی گئی ہے ساڑھے چھ فیصد اور پاکستان میں پہنچ گئی ہے کتیس فیصد تین گناہ زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو لوگوں سے پوچھے تنخواہدار سے پوچھے کہ ان کو پر کیا ہوا ہے ہم جب تھے ڈالر پچھلی مارچ میں جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو ڈالر کتنا تھا ایک سو اٹھتر روپے کا آج پہنچ گیا یعنی اگر آپ کے بینک میں پچھلی مارچ اپریل میں آپ کا سو روپے تھا تو وہ پینسٹ روپے رہے گیا ہے وہ جو سو روپے تھا وہ صرف آج پینسٹ روپے کی چیزیں خرید سکتا ہے تو میں باجوا سے پوچھتا ہوں کہ میں تو بڑا خطرناک تھا تو یہ بتائیں کہ یہ کس کو اوپر بٹھا دیا ہے کہ پاکستان گھٹنوں پہ پہنچ گیا ہے آج سے دس مہینے پہلے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی سمی ابراہیم کے ساتھ وہ انٹرویو تھا تو یہ ذرا چھوٹا سا کلپ یہ دیکھ لے یہ آج سے دس مہینے پہلے تھا تو انہوں نے اسیمبلی میں کہا کہ عمران خان کو غدار ڈکلیئر کر دو میرے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ریزولوشن پاس کرو غداری کی ادھر کلپ سننے دس بینے پہلے یا کیا تھا میں آپ کو سیکوز بتا دیتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہے ہیں سٹاک مارکٹ چیزیں مہنگی ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینک رپ سے کی بجا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا پاکستانی فوج جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کر رہے کی سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلر ڈیٹیرنٹ ہے جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین ایسے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنگ ٹینکس زندوستان کے تھنگ ٹینکس میں دیکھ لیں باہر جو سارے بلوچستان کو لہدہ کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلان بنے ہوئے ہیں تو یہ اس بات اگر سری فیصلے دیں کیے جائیں گے ملک خودکوشی کرنے کی پجار ہے میں اس لیے زور لگا رہا ہوں دس مہینے پہلے یہ کہا تھا آج خود ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دیوالیا نکل گیا ہے اس آگڈار سینٹ کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا لانگ رینج مسائل پروگرام ہے اس کو روکو آئی ایم ایف نے کہا ہم نے نہیں کہا تو میرے پاکستانیوں آج غور سے سن لیں جب ایک قوم معاشی طور پہ جب وہ گرتی ہے تو جیسے ہی وہ گرتی ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے جب سوویٹ یونین دنیا کی دوسری بڑی طاقت سب سے بڑی فوج لیکن جب معاشی طور پہ وہ گرا تو وہ ٹوٹ کیا ہم بھی آج ادھر کھڑے ہیں اگر ہم نے ابھی جو میں یہ اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی اسٹیبلشمنٹ اس سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے اس ملک کو نہ سنبھالا یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا میں آج ابھی آپ کو اپنا پروگرام دینے لگا ہوں دس پوائنٹ کا کہ آگے کیا کیسے ہم نے ملک کو نکالنا ہے تو میں اس سے پہلے میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا یہ سارا ڈراما سب کچھ الیکشن ڈلے یہ سارا جو میرے گھر کے اوپر وارداد لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آنے دیں لیکن اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تبائی سے نکالنے کا کیا کوئی روڈ میپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے نہ ان کے پاس نیت ہے ان لوگوں کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہیں یہ تو پاکستان سے جب مسئلہ آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں تو ان کے پاس اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہونے لگا تو کیا آپ کے پاس اگر اور کوئی پروگرام ہے تو بتائیں اگر آپ مجھے آج یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے اس سے ملک اٹھ جائے گا اور اس لیے عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے لئے پولٹیکس کر رہا ہوں مجھے کیا دے سکتا ہے کوئی تو میں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پروگرام ہے کیونکہ مجھے پتایا کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے پروگرام اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا ہے پاکستان کو جدہ راج پاکستان پہنچ گیا ہے کوئی آسان راستہ نہیں ہے اس کو اس مشکل سے نکالنے کا اب سارے مشکل فیصلے ہیں لیکن مشکل فیصلے وہ کر سکتا ہے جس کے پاس پبلک منڈیٹ ہو جو الیکشن سے پبلک کی ووٹ کے ذریعے آیا ہو جس کو پبلک جس پہ اعتماد کرے وہ بڑے بڑے فیصلے کرے گا وہ اس ملک کو جب تک ایک وہ جماعت جو گورنمنٹ میں آئے گی پبلک کے منڈیٹ سے پبلک کی ووٹ سے وہ پہلا قدم ہوگا کیونکہ جب ایک پانچ سال کے لیے حکومت آئے گی تو لوگوں کو بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہوگا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آگئی ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا دو مسئلے ہیں ہم جتنے بھی پیسے ٹیکسے کٹھے کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں ہمیں کرزوں کے پر کسٹے دینی پڑتی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے اور ہم شروع ہی کرتے ہیں ہم شروع ہی ہوتے ہیں خسارے سے اور ہمیں کرزوں پر ملک چلانا پڑتا ہے یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ڈالرز ملک میں آتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں ہم نے کبھی ماضی میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی جو بھی ملک ترقی کیا ہے ایس ایشیا چائنہ سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں ایکسپورٹس بڑھاتی ہیں تو ڈالر آتے ہیں ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہماری ایمپورٹس بہت زیادہ ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو ہمارے خسارے ہیں ایک کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے گر جاتا ہے روپے گرتا ہے مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت ہوتی ہے اور دوسری وجہ سے کہ ہم سارا وقت کیونکہ ہم ٹیکسی کتنی کٹھا کرتے ہیں سارا وقت ہمیں مسئلہ پڑا رہتا ہے ہم بینکوں سے اور پیسے لیتے ہیں اس کے پر سود ہوتا ہے تو ہم ادھر پھسے ہوا ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک اس طرح کی سرجری کرنی پڑے گی ملک کا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا اس کے لیے رول آف لول آنا پڑے گا ملک کی انوائرمنٹ چینج کرنی پڑے گی جس طرح ہم گورنمنٹ چلاتے ہیں بلکل چینج کرنا پڑے گا اور جو ہم نے ڈالر مگوانیاں ملک کے ذرا بہر سے سنیں میں آخر میں پہنچ رہا ہوں ڈالر کیسے آئیں گے ایک سپورٹس بڑھانے میں تو ٹائم لگے گا ایک طریقہ ہے ڈالر لانے کا یہ ذرا غور سے سن لیں اور آج بیرونی ملک پاکستانی بھی سن رہے ہوں گے میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں بڑی دیر سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اساسہ پاکستان کا بیرونی ملک پاکستانی ہے ان کے پاس جو ڈالر پڑے ہوئے ہیں اگر ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر لیں ہم اپنا رول آف لوڈ ٹھیک کر دیں ہم اس ملک کے اندر اعتماد اپنے سسٹم میں لے آئے کہ اگر وہ اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان میں تو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے جو ہمارا گورننس سسٹم ہے وہ ان کے سرمایہ کی حفاظت کرے گا میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں اٹھارہ ہزار امریکہ کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں پھر سے سن لیں پاکستانی امریکن ڈاکٹرز امریکہ میں اٹھارہ ہزار ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹوٹل ویلز کتنی ہیں اٹھارہ ہزار پاکستانیوں کی ورث کتنی ہیں دو سو عرب ڈالر دو سو عرب ڈالر چاپ آئینے کے پاس ہم گھٹنوں کے اوپر ہیں ہم چھے عرب ڈالر مانگ رہے ہیں دو سو عرب ڈالر اٹھارہ ہزار پاکستانی امریکنز کے ہیں ہمارے جو دس پاکستانی امریکن ٹاپ بزنسمن ہیں صرف دس آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ان کی ورث کیا ہے پچیس عرب ڈالر پچیس عرب ڈالر تو چھے عرب ڈالر کے پیچھے ہم آج آئیم ایف کے پیچھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک سے صرف دبائی میں یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ اس ملک سے صرف دبائی میں چاند سالوں میں پاکستان نے پاکستانیوں نے کتنی پراپٹی لیا ہے دس اشاریہ چار عرب ڈالر یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے تو پاکستانی امیر ہیں ملک قریب ہے اور اس کے لیے ہم نے وہ سسٹم بنانا ہے جب تک وہ محول نہیں بنے گا جس کو انیبلنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں ہم ان کا پیسہ نہیں لا سکتے یہ ابھی تک صرف پراپٹی میں پیسہ لیتے ہیں پلوٹس لیتے ہیں لیکن جب تک وہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں کریں گے ہم اسی طرح ہی گھٹنوں کے پر رہیں گے جس وقت ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کر لیا اور انہوں نے سرمایہ کاری شروع کر دی پاکستان میں آپ یقین کریں کہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا سے سرمایہ کاری آئے گا جو چائنہ چائنہ کیسے اوپر گیا چائنہ نے سب سے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کیا اس کے بعد جو بیرون ملک چائنیز سے وہ واپس آئے انہوں نے سرمایہ کاری کی جب انہوں نے کی جب سرمایہ کاری شروع ہوئی تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح شید کے اوپر مکھیوں آتی ہیں ساری دنیا سے سرمایہ کار آ گیا تیس سال میں چائنہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا کیونکہ ادھر لیڈرشپ سمجھی کہ جب تک ہم اپنے ملک کا جو سرمایہ کاری کا محول ہے وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو سرمایہ کاری نہیں آنے لگی تو پاکستان میں تو سرمایہ کاری آتی نہیں ہے کیونکہ پلوٹ بچارہ آورسیز پاکستانی لیتا ہے اس میں بھی قبضہ ہو جاتا ہے وہ کون فیکٹریاں لگائے گا یہاں تو یہ میں سب سے پہلے کہ ہم نے آورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ لینے ایک پلان بنایا ہوا ہے ہم نے کیسے ان کی انویسمنٹ لے کے آنی ہے تو یہ پورا ایک پلان بنے گا کہ کیسے گورننس سسٹم ٹھیک کرنی ہے ساڑھے تین سال میں ہمیں پڑھی شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں تھے کہ کیا حالات ہے تو انشاءاللہ ایک تو وہ پہلے ہے پھر دوسرا ہم نے پاکستان کے اندر لانگ ٹرم میڈل اور لانگ ٹرم پلاننگ ایک سپورٹس ایک پورا ملک کو لگائیں گے ایک سپورٹس کے اوپر ایک سپورٹرز کو وی آئی پی بنائیں گے جو ملک میں چیزیں بیچ کے ڈالر لے کے آئے گا ان کے لئے سہولتیں دیں گے ہم نے دی تھی اور اس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ایک سپورٹس تھی جب ہماری گرممنٹ گرائی گئی ہے تو پھر ایک سپورٹرز کو جب تک آپ ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے جس طرح ایسٹ ایشیا میں بنایا تھا جس طرح انڈینیشیا ملیشیا یہ چائنہ اس نے جب تک نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی ہم توجہ نہیں دی کبھی اس کے اوپر پھر آئی ٹی ہندوستان کی ایک سو چالیس ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہم نے جب دی تھی تو دو سالوں میں ستر فیصد ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ پڑھ گئی تھی ان کو ہم نے اٹھانا ہے کیونکہ فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے تیسری چیز ٹورزم پاکستان کے پاس کبھی ہم نے توجہ نہیں دی یہ ملک اور ہماری بدقسمتی کے دو سال کوویڈ ہو گیا کرونا ہو گیا اس کے بعد ٹورزم ختم ہو گئی تو انشاءاللہ پورا میرا پلان ہے کہ اس باری انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا کیسے ٹورزم اٹھائیں گے اس کے علاوہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی مدنیات پہ منرلز پہ وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ صوبائی سبجکٹ بن گیا ہے سوبوں کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو اس وقت پورا زور لگائیں گے کہ کیسے ہم نے پاکستان کے اور یہ بہت اللہ نے نعمتیں بکشی ہیں مدنیات میں لیکن ہم نے توجہ نہیں دی اس سے بھی ہم ڈالر پاکستان میں آ سکتے ہیں پھر انڈسٹری کو اور خاص طور پر سپال میڈیوم انڈسٹری یہ ہم نے شروع کی تھی اور مجھے فخر ہے کہ ہماری سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری بڑھ رہی تھی جو آج پھر بند ہو گئی ہے تو وہ اس کے اوپر اور سپالر میڈیوم جو چھوٹا انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے پھر اپنی زراعت زراعت کی ہم نے صرف پروڈکٹیوٹی بڑھا لی ہے چائنہ کے ساتھ ہم نے بات کر لی تھی کہ کیسے ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں اور انہوں نے آنا تھا اور بدقسمتی پھر کروڑنا کی وجہ سے دو سال چائنہ بند ہو گیا تو اس کا پورا پلان بنا ہوا ہے پھر جو بڑے بڑے پی آئی اے ریلوے گورنمنٹ کوپریشن یہ سب سے زیادہ نقصان کرتی ہیں پاکستان میں جو ہمارا جو پیسہ عوام پہ خارچ ہونا چاہیے وہ نقصان پہ چلا جاتا ہے ان کو ری سٹرکچر کرنا ہے یہ بھی ہم آخر میں منا تھا لیکن ہماری گورنمنٹ چل گی اس کا پورا پلان ہے اور پھر کیسے ہم نے اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہے اب یہ ذرا سن لیں اس وقت بائیس کروڑ پاکستانیوں میں صرف پچیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں بائیس کروڑ پاکستانیوں میں پچیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں ہم نے نادرہ کے ساتھ مل کے ایڈنٹیفائی کیے چار کروڑ ٹیکس دینے والے ہیں ان کے ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے ہم نے پتا چلوایا کہ اتنے زیادہ ٹیکس پڑھیں جو پیسے نہیں دیتے ان کے لیے یہ میں آخر میں آ رہا ہوں اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا لیکن پھر ہماری گورنمنٹ چلی گئی لیکن جب تک ہم اپنا ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے جب تک ہمارا ٹیکس نہیں بڑھے گا ملک آگے نہیں چل سکتا تو انشاءاللہ اس کا پورا ہمارا پلان ہے اس سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ریکارڈ ٹیکس اگھٹا کیا تھا اپنے دور میں اور پھر منی لانڈرنگ یہ دیکھیں ہماری جو ایلیٹ ہے ملک کی شاید ہی کسی ملک میں ایسے ہو کہ ساری ایلیٹ جو پیسہ ہوتا ہے وہ باہر بھیج دیتی ہے پراپٹیز ان کی باہر ہیں جو طرح میں نے دبائی میں بتایا لنڈن ساری دنیا میں اور یہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے تو جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور یہ ہوگا رول آف لاؤس ہے جتنا ہم اپنا قانون تقرہ کریں گے ہم اتنا پیسہ ہمارا ملک سے باہر چلا جاتا ہے ڈالرز باہر چلے جاتے ہیں چوری کے ہم نے وہ روکنا ہے آخر میں اس دوران جو مشکل وقت ہے آج کمزور طبقہ ہمارا پس گیا ہے تنخواہ دار ہمارا پس گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے تو ہم نے جو چیزیں شروع کی تھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہیلتھ انشورنس تھی کہ ہر لوگوں کے لیے دس لاکھ روپے کے لیے ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے وہ سب سے زیادہ جو بند کیا گیا کئی جگہ کے پر وہ پھر سے ہم شروع کریں گے کیونکہ یہ آج کل کے دنوں میں مہنگائی کے دنوں میں ایک بیماری ہو جاتی ہے گھر میں سارا گھر مکروز ہو جاتا ہے تو جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہمارا پورا انشورنس اور انشاءاللہ وہ نمبر وان ہوگا کہ ہم نے اب لوگوں کو کیسے تحفظ دینا ہے سوشل پوٹیکشن کیسے کرنی ہے دوسرا ہم نے سانیا نشتد نے ایک زبردست پروگرام نکالا ہے اور وہ ہے ہم نے اب راشن دینا ہے لوگوں کو وہ کیسے کرنا ہے ہم نے اب پورا ڈیٹا بیس بنایا ہے ہم نے دیکھا کہ کون کون سے خاندان ان کی انکم کتنی ہے جو مشکل میں ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹارگٹڈ سبسیڈی پورا پلان یہ ہے کہ ان کو ڈیریکٹ ہم پیسہ دیں گے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو جو کمزور ہیں جو مستق ہیں ان کو ڈیریکٹ پیسہ ملے آج کل کے مشکل دنوں میں ان کو کھانے پیرے کی اتنی چیزیں مہنگی ہیں تو ایک یہ پورا پروگرام ہمارا بنا ہوا ہے پھر ہم نے نوجوانوں کو لونز دینے ہیں سود کے بغیر کرزیں تاکہ وہ اپنی بزنسز شروع کرزیں ہم نے کامیاب جوان میں کافی کیا تھا لیکن انشاءاللہ اس کو اب اور آگے لے کے جائیں گے پھر گھر بنانے کے لیے تنخواہ دار طبقوں کے لیے ہم نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں گھر بنانے کے لیے ہاؤس پرننسنگ شروع کی تھی سستے سستے سود کے اوپر کرزیں یعنی اگر کیونکہ کیش تو لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن جتے پیسے لوگ قرائے پہ دے رہے ہیں وہ ایک کس بن جائے ہو رہا اور اسی میں گھر ان کا ہو جائے تو یہ ہم نے پورا سکیم شروع کی تھی ہے پھر سے کریں گے کیونکہ تنخواہ دار لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا نام کوئن ہے وہ پھر سے شروع کریں گے پھر کچھی عبادی اتنی زیادہ کچھی عبادیاں ہو گئی ہیں ہم نے آخر میں یہ پروگرام بنایا تھا کیونکہ ٹائم لگا ڈیولپ کرنے میں اب ساری کچھی عبادیوں کے اندر یہ ملیشیا میں بھی ہوا ہے یہ ترکی میں بھی ہوا ہے ہم کیا کریں گے کہ ان کے لیے موڈن فسیلٹیز تو ادھر ہی کھڑی کریں گے اور ڈیولپر کو کہیں گے کہ وہاں ایک بلڈنگ بنا لے اور وہ ہی ان کے لیے بلڈنگ بنائے جو در ان کو فسیلٹیز مل جائیں پانی ملے صحیح معنی میں وہ رہ سکے بجائے گند کے اندر کچھی عبادی میں لوگ رہتے ہیں اور گھر بھی اپنا ہو جائے یہ بہت دیر سے پروگرام تھا اسلام آباد میں ہم شروع کرنے لگے تھے لیکن دیر ہو گئی باجوا صاحب کو تو عبران خان بڑا خطرناک لگ رہا تھا اس لیے اس نے کام کر دیا ہم نے کیسے لوگوں کو روزگار دینا ہے اگر یہ فیصل آپ کے پاس وہ ریڈی والوں کے لیے جو ہم نے کیا تھا وزراء دکھا دے لوگوں کو ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں ہم روزگار تو دے نہیں سکتے لوگوں کو تو ہم نے لوگوں کے لیے ریڈیاں بنائیں اسلام آباد میں ایکسپریمنٹ شروع کیا کہ ان کو بجائے لوگ تنگ کریں کوئی ان کو کوپریشن وارے لوگ اٹھا دیں کوئی پیسے لے لیں بچھے جو چھابڑیاں لگاتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے زبردست ریڈیاں بنائیں ان کو ایک جگہ دی تاکہ وہ اپنی روزی کما سکے جی الیون مکرز ہائے لیڈی بان یہاں پر اساس پروگیام کی تار اساس پروگیام کی تار ہمارے بارے میں کچھ سوچا تھا بھی آتا ہے ظلم کر رہے ہیں اگری بندوں کے ساتھ ظلم ہماری کممنٹ گئی جیسے ہماری کممنٹ گئی ان کو ہم نے اچھی بلی ریڈیا بنا کے دی وہ بچارے اپنے روزی کبانا شروع ہوئے یہ امپورٹڈ حکومت نے وہ ساری ریڈیاں گئے آپ کے سامنے ختم کی دیکھیں نیو یورک آپ جائیں پتہ نہیں کتنے آپ میں سے لوگ گئے ہیں وہاں ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی اپنی سٹالز لگایا ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور روزگار کمارہ ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے ہم کیوں نہیں کرتے وہ بچارے پوش ایریاز کے اندر اسلام آباد کے بلو ایریا میں نہیں جی وہ خاص کوئی لوگوں کا علاقہ ہے جو بچارہ عام آدمی روزی نہیں کما سکتا تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم نے پلان بنایا ہوا کہ سارے پاکستان میں عام لوگوں کو موقع دیں اپنی جگہ بنائیں تاکہ روزی کما سکیں بچے پال سکیں جو ہمارے گھر کے ملازم ہیں میرے پاکستانیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلامی ختم کی کرنے کا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کے گھر میں غلام ہیں ان کو اس طرح رکھو کہ جیسے وہ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی ہے ان کو وہی کھانا کھلاو ان کو اچھی طرح رکھو یہ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا تھا کہ ان کو انسان سمجھو ان کے بھی حقوق ہیں میں جب برطانی آ گیا تو ادھر میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جب کسی کے بھی گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے تو اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کتنی دیر کام کرے گا چھٹی کب ملے گی تنخواہ کتنی ہوگی یہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے ملازموں کو ٹھیک نہیں رکھتے اور یہ ہمارے دین کے خلاف ہے ہمیں بلکل اس طرف جانا چاہئے کہ ان کو ہم کانٹریکٹ دیں بتائیں کہ جیتنا پیسہ میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے مطابق کریں ان کو چھٹی دیں ان کے پر پوری کوشش کریں کہ وہ آپ کے جس طرح فیملی میمبر ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ ہمارے جو ملازم ہیں گھروں میں کام کرتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ ہم رائٹس دیں ان کا دھیان رکھیں وہ بھی انسان ہیں اور وہ کیونکہ کمزور ہیں ان کو بری طرح ہم رکھتے ہیں اور جن ملکوں کو ہم کافر کہتے ہیں یا ہمارے دین کے نہیں ہیں آپ حیران ہوں گے کہ کتنی انسانیت ہے ان میں اپنے ملازموں کے لئے آخر میں جی میرے پاکستانیوں میں آج آپ کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی رکھاوڑوں کے باوجود میں آج پھر سے اپنے ملک میں جو اس وقت طاقت میں ہیں ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے میں پھر سے کہتا ہوں مجھے خوف ہے کہ یہ ادھر پہنچ جائے گا جہاں در کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا انڈسٹری بند ہو رہی ہے منگائی بڑھتی جا رہی ہے ایکسپورٹ گر رہی ہیں جو باہر سے پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اب انڈسٹری بند ہوگی تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گی تو کیا ان کا صرف اس وقت تو ایک ہی ہے کہ کہیں سے کرزہ مل جائے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں آمدنی سکرتی جا رہی ہے ایک گھر جب اس میں مشکل وقت آتا ہے اس کے پر کرزہ چڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ہماری تو آمدنی آمدنی سکرتی جا رہی ہے تو میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس دلدل سے نکلنے اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس سوائے صاف اور شفاف الیکشن کی کوئی اور پلان ہے تو مجھے بتا دیں اور کوئی آپ کے پاس پروگرام نہیں ہے اس وقت صرف پروگرام بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو باہر کیسے رکھ کرنا ہے پھر سے میں کہتا ہوں کوئی تو آپ کے پاس پروگرام ہوگا ایک تیزی سے تباہی کی طرف مل جا رہا ہے کہیں باہر کے تفسریں پڑھ لیں ہندوستان کا ٹی وی دیکھ لیں وہ کیا کہتا ہے پاکستان کے مطابق تند کر رہے ہیں لیکن ہم صرف یہاں سارے جو صاحب اقتدار ہیں بس ایک ہی ذہن میں میں ہے کہ جی عمران خان کو باہر کیسے رکھنا ہے تو میں پھر سے آج اب سب کو اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے مجھے کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلے کر دیں اکٹوبر تک مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اکٹوبر میں الیکشن کروانے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ کنونس کر دیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو ملک تب تک سنبھل جائے گا ملک تو نیچے جا رہا ہے حل کوئی ہے نہیں لیکن صرف اس لیے کہ درے ہوئے ہارنے سے الیکشن نہیں کروانا تو میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کسی صورت ظالم کے سامنے سر نہیں چھکانا آپ نے اپنی ازادی کے لیے یہ جو خوف کا بتا اس کو توڑنا ہے یہ جو پکڑ دکڑ تشدد کرنا رینجرز لیائے کہ جی پولیس نہیں تو رینجرز آ جائیں کیا اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا کیا اس سے لوگ ڈر جائیں گے لوگوں نے نہیں اب ڈرنا یہ جتنا آپ یہ ظلم کریں گے لوگوں کی نفرتیں بڑھیں گی جو نکلتا ہے جو جس کو آپ تشدد کر کے جب وہ نکلتا ہے اس کے اندر نفرت بھری ہوتی ہے مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا کہ جب مجھے ایک بلوچستان میں منسٹر نے کہا اس نے کہا عمران خان خدا کے واسطے اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو ہمارے لوگوں کو پکڑ کے تشدد اور ٹوچر کرتے ہیں وہ جب واپس جاتا ہے سارا کا سارا گاؤں خلاف ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جب وہ اس کی جس طرح اس بچارے کو زلے شاہ کو قتل کیا اگر قتل کرتے ہیں جب اس کی اس کی جو ڈیڈ باڈی ملتی ہے پھر سابقے اس خلاف ہو جاتے ہیں یہ تو کہتا ساری قوم کو ہی خلاف کر رہے ہو کبھی یہ بھی طریقہ ہے کہ انسانوں کو بیڑ پکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے لائن میں رکھ کرو انسان ایسے نہیں ہوتے انسان کو سمجھانا پڑتا ہے دل اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے یہ ڈنڈے سے کوئی آج تک نہیں ٹھیک ہوا اور یہ جو خوف پھلایا ہوا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم آپ کو یہ مار دیں گے ہم نے یہ کر دیا ہے ہم آپ پھر سے حملہ ہونے لگا ہے دیکھیں آخر میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں آج ہے پچیس ہو چکی ہے پچیس مارچ کو پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا میری جتنی ساری ٹیم تھی میری ساری ٹیم اور وہ ابھی سارے لوگ کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھے ہیں ساری ٹیم دل ہار چکی تھی سب کا کیا تھا ہم اتنا برا ہمارا حالات تھے سب نے کہا کہ ہم نہیں جیت سکتے ابھی بھی کسی ٹیم والوں سے پوچھ لیں ایک آدمی تھا جو کہتا تھا ابھی ہم جیتیں گے اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے آخری گین تک لڑنے والا کپتان تھا میں اور ابھی بھی آخری گین تک لڑوں گا اپنے ملک کے لئے میں ملے کسی کے خوف ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے خوف سے آزاد ہوں میں صرف اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ جو اب آگے ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ جس طرح ابھی تک پاکستان چل رہا تھا اس طرح ہم چیلنج نہیں جیت سکتے اب جو ہم چیلنج جیتیں گے جب پاکستان ایک قوم بن جائے گی ہم ایک قوم بن کے اس ملک کو نکال لیں گے اس دلدل سے جو نیو جپین تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورڈ وار میں دوسری جنگ عظیم میں تباہ تھے دونوں ملک کیونکہ وہ قوم تھی دونوں دس دس سال میں کھڑے ہوکے عظیم پاورز بن گئے یہ جو چیلنج ہے یہ ہم صرف ایک قوم بن کے جیت سکتے ہیں اور قوم بنے گی جس کی بنیاد رکھی جائے گی انصاف کے اوپر قانون کی حکمرانی کے اوپر اور اس کی آخر میں ہم اپنی عددیوں کو آج پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ نے آئین کی حفاظت کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائیں گے پاکستان زندہ باد انشاءاللہ تصدردان انشاءاللہ انشاءاللہ تقنید